اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں رمشا شبیر اور میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے وزیراعظم کی نیو یارک میں فرانس، پین اور دیگر ممالک کے صدور سے ملاقات شہدول شہباز شریف گلوبل فوڈ سیکیورٹی سمٹ میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف ٹویٹر پر کہتے ہیں پاکستان کی کہانی دنیا کو سنانے نیو یارک پہنچا ہوں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور دو طرفہ ملاقاتوں میں پاکستان کا مقدمہ پیش کروں گا اس وقت پاکستان کو دنیا کی فوری توجہ کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف ٹویٹر ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے ایشیای ترقیاتی بینک کا بڑا اقتام سلاب متاثرین کے لیے امداد کی منظوری دے دی متاثرہ علاقوں میں ریلیف کے لیے تیس لاکھ ڈالر کا فنڈ فراہم کیا جائے گا کاشکاروں کی فصلوں کے نقصان کا ازالہ امدادی رقم انفرسٹرکشر کی تعمیر نو اور متاثرین کی بحالی کے لیے استعمال کی جائے گی ہالی ووڈ اداکارہ انجلینہ جولی سلاب متاثرین کی مدد کے لیے ایک بار پھر پاکستان آئیں گی اقوام متحدہ کے ادارہ ورائے پناگزین کی خصوصی صفیر انجلینہ جولی سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ اور متاثرہ افراد سے بلاقات کریں گی انجلینہ جولی دوہزار دس کے سلاب اور دوہزار پانچ کے زلزلہ متاثرین سے بلاقات کے لیے بھی پاکستان آ چکی ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نوروے اور چینی ہم منصب سے ملاقاتیں دو طرفہ شراکتداری اقوام متحدہ سمیت تمام فارمز پر کسیر الجہتی تعاون کے بارے میں تفصیلی تبادلے خیال وزیر خارجہ کی امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان ٹوم ویسٹ سے بھی ملاقات مسلم لنگ نون کے لیے بڑی مشکل پشاور میں بھی جعوید لطیف اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر میں پی ٹی وی حکام بھی نامزد دہشتگردی سمیت مختلف نویت کی دز دفاع شامل مولانا فضل الرحمن نے امران خان کو بیرونی ایجنٹ قرار دے دیا لارکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آرمی چیف کو امران خان نے متنازدہ بنانے کی کوشش کی فوج، عدلیہ، الیکشن کمیشن سمیت ہر ادارے پر حملے کر رہے ہیں امران خان کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر حکومت سے خائف ہوں اب پی ڈی ایم ہی نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی رساکشی شروع ہو گئی سابق وزر داخلہ شیخ رشید کا نیا دعویٰ ٹویٹر پر کہتے ہیں لندن میں شہباز شریف کی نہیں سنی گئی نہ باہر سے امداد آئی نہ اندر سے پیش رفت ہوئی امران خان بہانہ تھا اپنے کیسز ختم کرانا تھا امران خان کے خلاف خاتوم جج کو دھمکی دینے سے مطالق کیس کی سمات انصداد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے ریمارکس دیئے ہمارے پاس اب تک زمانت کا معاملہ تھا ہائی کوٹ کے آرڈر کے بعد ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا ڈالر کی اونچی اڑان تھم نہ سکی انٹر وینک میں امریکی کرنسی مزید ایک روپیہ نو پیسے مہنگی نئے قیمت دو سو انتالیس روپے ہو گئی دوسرے جانب سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہنڈرڈ انڈکس میں ایک سو اٹھاون پوائنٹس کی کمی سرمایہ کاروں کی بائیس عرب ڈوب گئے ملک مختلف علاقوں میں ڈینگی مریضوں میں اضافہ اسلام آباد میں چوبیس گھنٹوں میں پانچ افراد جانبہا اٹھ سٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کراچی میں بھی ڈینگی کے وار دیز اسپتالوں میں جگہ کم پڑھنے لگی برطانیہ پر ستر ورس تک حکمرانی کرنے والی ملکہِ الیزبت کو ونڈسر کیسل میں سپردخاق کر دیا گیا ملکہ کو سینڈ جوڑ چیپل ونڈسر میں ان کے شہر شہزادہ فلپ کے ساتھ سپردخاق کیا گیا اور کرکٹ کے دیوانوں کا انتظار ختم پاکستان اور انگلینڈ سترہ سال بعد آج گراجی میں آمنے سامنے ہوں گے سارٹی ٹوینٹی میچز کی سیریس کے چار میچز کراچی اور تین لاہور میں کھیلے جائیں گے سیریس کی تیاریاں مکمل ٹرافی کی رنمائی بھی کرتی گئی ہیلائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی 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 موسیقی